بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارہ کون بنتا ہے؟ اپیسود پوتین کلاس جاری تھی پورے کلاس میں صرف پروفیسر صاحب یہ آواز پوجھ رہی تھی البتہ ڈینک پیچر سر جھکا ایک دوسرے کے ساتھ کپشپ میں مصروف تھے عمر کلاس کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رو میں ایک کونے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا سر جھکائے لیکچر سنتے نورس بنانے میں مصروف تھا پروفیسر صاحب نے ایک مختصر سا لیکچر دیا پھر گلہ کھنگار کر بولے ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہی انورسٹی میں میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی حصہ لیں پوری کلاس میں بنبناہت شروع ہو گئی شوری سے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئی سہر کس موضوع پر ہوگا یہ مباحثہ فرنڈ رو میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا پاکستان کی ترقی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے پروفیسر صاحب نے جواب دیا سر ترقی کیا اور کیا ہوگا ایک اور طرف سے سوال آیا اس پار اس مباحثے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ سیڈنس کو چنا جائے گا ان سے ٹیچر مختلف سوالات کریں گے اسی موضوع کے مطالق جو اپنا نام لکھ کر دیں گے مختلف دپارمنٹ سے اور جو انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ مجھے اپنا نام لکھ کر دے دیں پروفیسر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا عمر سر جھکا ہے سنتا رہا اور اسے اپنے پاس سے آواز آئی اسی بورنگ باتیں کون سنے گا کوئی پروگرام بناتے ہیں کہیں گھومنے کا عمر کا ایک لاس فیلو اپنے ساتھ بیٹے اپنے دوست کو گے رہا تھا عمر نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکی کے طرف دیکھا اور پھر جھکا رہی عیضہ کبیر کو بھی اس مباحثے کا پتہ چلا تو ایک عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا وہ کینٹین کے باہر بیٹھی جو اس کیسے پلے رہی تھی آس پاس وہی ماہول تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے اردگرد رنگین آنچلوں کی باہر اور نکرائی ہسی تو کہیں سوریلے کہکوں کی گونج کہیں کوئی گروب کی شکل میں بیٹھا تھا کہیں جوڑے کھانے پینے کی بہانے راز و نیاز کر رہی تھے عیضہ کی ٹیبل پر اس کی سوار کوئی نہیں تھا آج کل اسے تنہائی پسندات آنے لگی تھی اس کی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کلیم نامی ایک لڑکا اپنے گروب میں بیٹھا تھا جو یونی کے سٹورن تنظیم کا سربراہ تھا اس کی ساتھ چھے اور لڑکے بیٹھے تھے بظاہر تو وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا لیکن حقیقت میں وہ کن اکھیوں سے آئیسہ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ صرف ایک وحی نہیں تھا اس طرح کافی اور بھی منجلے تھے جو بظاہر اپنے ماحول میں مگنتے مگر ان کی نظریں بھی بھٹک کر آئیسہ پر اٹک رہی تھی آئیسہ کے پنگ کلر سوٹ کا آگس اس کے چہرے پر بھی پڑھ رہا تھا جس سے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی روشنی پھونکتی نظر محسوس ہو رہی تھی کچھ یہ روشنی کچھ آئیسہ کا حفظن مل کر اتنی کشش پیدا کر رہے تھے کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا بے شک حسن تو خدا نے دیا ہے تھا مگر اس حسن کو اور حسین بنانا آئیسہ کو خوب آتا تھا لیکن چہرے پر ایسا وقال بھی قائم تھا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا آئیسہ بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی چکین آنکھیں کھون سے رنگین پیشانی اور رخصار تھیما لہجہ چسب میں ڈھوڑ بھی آواز آنکھوں سے گرتے تو آنسوں کے کترے اس ساری تصفیر پار پار اس کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھی اس کا بے اختیار در چاہا عمر کی آواز سنے اسے اور دیکھے آئیسہ کی ذہن میں ایک عجیب خیال آ رہا تھا مگر اگل اس سے اختلاف کر رہی تھی لیکن دل صد پر آ رہا تھا آخر دل کی جیت ہوئی اس نے کلین کی طرف دیکھا جو کیوں سے ہی ادھر ہی دیکھ رہا تھا آئیسہ کی نظر خود پر پڑی دیکھی تو چونک کر سیدھا ہو گیا آئیسہ نے اسے اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا کلین کے چہرے چہرہ مڑ کر آس پاس اور پھر پیچھے دیکھا کہ کیا ہم واقعی مجھے بلا رہی ہے لیکن دیہائی ہونے پر کہ وہ واقعی اسے بلا رہی ہے وہ کرسے دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا اور آئیسہ کبیر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جی فرمائیے بڑی شائستگی سے اس نے کہا لیکن خوشی اس کے روح روح سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی بیٹھئے آئیسہ نے دوسری طرف پڑی کورسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کلین نے کورسے سنبھال لی کہ انڈین میں بیٹھے کئی لڑکے حیثت اور عشق کی نظروں سے کلین کو دیکھ رہے تھے آپ سے ایک کام تھا اگر کر سکیں تو آئیسہ نے لاپروہی سے کہا جی بتائیے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا کلین نے لیکن دیائی کرواتے ہوئے کہا اسلامیت دپارٹمنٹ میں لاس سمیسٹر کا ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا نام عمر ہے میں چاہتی ہوں وہ مباحثے میں حصہ لیں بھلے وہ چاہے یا نہ چاہے میں بس اس مباحثے میں اسے شریک دکھنا چاہتی ہوں اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اور بھی راستے ہیں آئیزہ نے مقصد کی بات بھی کر دی اور یہ بھی جتا دیا کہ یہ کوئی بڑا عیسان نہیں ہوگا الفاظ کا چناؤں بھی ایسا کیا کہ اُلٹا کلیم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی عزت افسائی کا موقع ہے کہ آئیزہ اس پر احسان کر رہی ہے جی یہ تو کوئی بات بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ سارا کام میں ہی منیج کرتا ہوں سو نو پرابلم کلیم نے بھی ایک انتہائی کر دلاتے ہوئے کہا بہت شکریہ کام ہو جانے کے بعد شکریہ کے طور پر آپ کو ایک ٹریٹ میری طرف سے عیزہ نے شانِ بینیازی سے کہا جی جی اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے پہلی بار کوئی کام کہا ہے اگر آئندہ بھی کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا اسے آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں علیم بات کو تول دے رہا تھا زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں تھا وہ میرا مسئلہ ہے آپ کا شکریہ میں جا رہی ہوں مبایسے میں پتا چلے گا کہ کام ہوا یا نہیں آئندہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور یونی کے کیٹ کے ترکھ چل پڑی اس کے دل ہو دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی تم نے اچھا نہیں کیا اس بیچارے پر کیا گزرے گی جب اچانک اس کرنا مبایسے میں لیا جائے گا اس نے تیاری بھی نہیں کی ہوگی دماغ کے رہا تھا جبکہ دل دفاع کے رہا تھا موضوع ایسا ہے امید ہے کہ وہ سنبھال لے گا اسے بولتے اسے دیکھنے کے خواہش اروج پر تھی خود جا کر کیسے بات کرے انا بھی مغرور تھی حیدر کو تکلیف تو ہوئی مگر وہ ماسٹر اور ان دونوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے سوچے بغیر پتلے نما بیک پر لگے دائروں پر ضربیں لگانا شروع کر دی چند ہی منٹوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہاتھوں کی پشت سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا لیکن وہ دانت پر دانت چمائے پنچنگ کرتا رہا یہاں تک کہ ماسٹر کی آواز نہیں دی اب بس کرو حیدر نے سکھ کا سانس لیا اور ماسٹر اور ان دونوں کی طرف دیکھا ان دونوں کے چہروں پر تحسین کی اثرات تھے تم میں ان دونوں سے زیادہ قوت برداش اور قوت ارادی ہے ماسٹر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا پہلی بار جب انہوں نے پنچنگ شروع کی تھی تو تم سے بہت پہلے ہی انہوں اہمت ہار دی تھی ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جب جس پر دونوں کا عجیب سموہ بن گیا تم تینوں بیٹھ جاؤ ماسٹر نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا عموماً انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے ماسٹر نے سوال کیا بہت امیر ہونا بہت مشہور ہونا اچھی گاڑی اچھا بنگلہ بہت عزت ہونا گھر میں سکون وغیرہ وغیرہ ایرہ گیرہ نتو گیرہ اپس اس سے پہلے کہ کوئی بولتا لڑکی فر فر شروع ہو گئی اور سیدھا الٹا سیدھا بولتے بولتے چپ ہو گئی ماسٹر جو کمپیوٹر وغیرہ شٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے ان سے آنکھ بچا کر ساتھ بیٹھے بھائی کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی تم نے سیریس نہیں ہونا ماسٹر نے خفی سے کہا اچھا اچھا سوری سوری نڑکی نے کہا مگر ایسے جسے ناکھ میں مکھی اڑا رہی ہو ہاں تم بتاو حیدر ماسٹر نے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سر جو کچھ اس نے کہا عموما تو وہی خواہشات ہوتی ہیں حیدر نے سنجید کی سے جواب دیا لیکن کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کو انتہائی لو لیول دکھ لے آئے زندگی میں بھی اور میدان جنگ میں بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کو انتہائی مختصر رکھے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے ماسٹر سمجھا رہے تھے لیکن لڑکی اپنی بھائی سے اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی ماسٹر کا صبر کل بے مونال لبریز ہو گیا تمہاری کافی دنوں سے کلاس نہیں ہوئی اس لئے میرا خیال ہے کہ اب تمہاری کلاس کا وقت آ چکا ہے ماسٹر نے کھپکی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگی ماسٹر کی بات سننکا لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا وہ تھڑپ کر بولی سوری بابا جانی اب شکات کا موقع نہیں دوں گی پلیز بابا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کی کمینتیں کرنے لگی لیکن ماسٹر نے ایک نا سنی اور باہر نکر گئے اور لوگ پنگے ویسے بھی تمہاری عادت بن چکی ہے سزا مل جائے تو کچھ دن تمہارے بھی اور میرے بھی دنچہ گزرتے ہیں لڑکے نے بڑے اتمنان سے لڑکی کو کہا پتہ نہیں آج کیا سزا ملے گی لڑکی نے پریشانی سے کہا ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو کہ سزا ملے حیدر نے پہلی بار لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اوہ ہیلو تم ہو کون لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بگڑتے تیوروں کے ساتھ پوچھا حکیر فقیر پر تفسیر ہی جمیدان بندہ نادان دشمن شیطان نام حیدر خان ابو بھی ہیں خان دل میں ہے جان ملک پاکستان لاؤ ادھر کان بتاتا ہوں اپنی شان رکھتا ہوں ما کروں جو لوں تھان جلیں مجھ سے دشمنان حیدر کو نہ جانے کیا سوجی اس نے عمران سیریز کے کردار عمران کے کچھ لفظ لے کر ساد اپنے الٹے سیدھے خود ملا کر ملا کر پڑھنے شروع کر دیا جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تنک کرنے میں مزہ آرزانے لگا مگر ابھی اس کی دان جاری تھے کی آنکھیں پھاڑے اس لڑکی نے ٹوک دیا یہ کیا بکواس ہے لڑکی نے تل ملا کر کہا لگتا ہے جل گئی حیدر نے لڑکی کی شانے پر ہاتھ رکھ کر مارتے ہوئے کہا جلے میری جھوٹی کونسی دنیا سے آئے ہو واقعی بھڑک اٹھی آسمان سے حیدر نے بھی لے میں کہہ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی لڑکے کی ہسی جھوٹ گئی اب تم بھی اس باقل کے ساتھ دوگے لڑکی نے بھائی کو گھوٹے ہوئے کہا کیسے بند ہوتی ہے اس کی زبان حیدر نے ایک اور فکرے کا ٹکڑا لگاتے ہوئے اشارے سے لڑکے سے پوچھا تو بیک تیار اس کے موں سے کے کہا ابل پڑا لڑکی کا موں گھسے سے سرک ہو گیا بس ہو گئی قدم اڑا حیدر نے لڑکی کی خاموشی پر بھی فکرہ کس دیا میں تمہارا موں توڑ دوں گی گسے سے لال ہوئی لڑکی نے کہا مگر حیدر کو لال ہوتی ہوئی وہ لڑکی کیوٹ لگی چاہتا ہوں جان کی امان حیدر نے ہاتھ جوڑ کر ایک اور فکرہ کس لی اس کا فکرہ سنکا لڑکی کے ہوتو پر بھی بے اختیار مسکرات آ گئی لیکن اس نے یہ مسکرات فوراں دبا لی ابھی تو چھوڑ رہی ہوں آئندہ پنگا لیا تو بہت برا ہوگا لڑکی نے قدر نرم لہجے میں کہا تم تو ہو بڑے مہربان مہربان حیدر کی سوئی بھی اپنے جگار چکی تھی ساتھ بیٹھا لڑکا بھی بڑی دلچسپی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا اسے حیدر پسند آیا تھا اب بس کرو کسی گھوہسی نہیں آ رہی لڑکی کو بھول چکا تھا ان قریب اسے سزا ملنے والی ہے نادان میری نہ ختم ہو کر دان پوراں جواب آیا اوف یہ لڑکا کیا چیز ہے اتنی بڑت جستگی سے جواب جذبات پر کنٹرول ذہانت اس کی آنکھوں سے تو ظاہر ہو ہی رہی ہے مگر باتوں پر بھی ذہانت ٹپک رہی ہے لڑکی نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا اور اس کے الفاظ کے جناو سے بھی حیران تھی کیوں؟ کیوں ہو رہی ہو حیران؟ حیدر نے درچسپی سے علجتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کہا وہ واقعی حیران رہے گئی اس کو کیسے پتہ چلا وہ ہونٹ بیچ کر بیٹھی رہی انہاں بولنے کا پکہ ارادہ کر لیا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کم از کم وہ اس لڑکے کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ کیوں ہو پریشان بس لے آؤ تھوڑی مسکان حیدر کا ذہن اس وقت پوری طاقت سے فکر ملانے میں مصروف تھا تم ہو پورے شیطان لڑکی کے موں سے بے اختیار نکل گیا حیدر اس کی بات سن کے ہس پڑا شیطان نہیں ہوں وہ انسان ہوں جسے سمجھتا نہیں آسان حیدر نے اتنا کہا یہ تھا کہ اس سے پہلے کچھ کہتا یا کوئی اور کچھ کہتا ماسٹر نظر آتے دکھائی دئیے ان کے ہاتھ میں شیشے کا ایک بڑا جوار تھا علیم کو دس منٹ انتظار کرنا پڑا پھر آہستہ آہستہ قاسم کی حالت اعتدال پر آنے لگی ڈاکٹر اپنی کرسی پر پریجمان تھا جبکہ علیم دیوار کے ساتھ سوفے پر بیٹھا تھا نوان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور کمرے کے بیچوں بیچ کالین بچے فرش پر قاسم دراز تھا اس کے ہاتھ اٹھانگے شل ہو چکی تھی اسی بری حالت سے اسے آج تک نہیں گزرنا پڑا تھا پانی قاسم کے کامتے ہوئے موں سے لرستے ہوئے آواز نکلے علیم پوراں ڈاکٹر کے جیبل پر پڑی بوٹل اور گلاس اٹھا کر قاسم کی طرف پڑھا لیکن قاسم نے ایک ہاں سے گلاس کو سائٹ پر کیا اور بوٹل چھین کر موں سے لگائی قاسم اتنی بے سپریز سے پانی پی رہا تھا آدھا پانی اس کے باجوں سے ہو کر کپوں پگڑنے لگا پانی پی کر قاسم کو یوں لگا جیسے وہ جہان میں آ گیا ہو پانی پی کر وہ نیچے ہی لٹ گیا اس کا پورا جسم در سے ٹوٹ رہا تھا کافی دیر وہ اسی طرح لیٹا رہا پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھا ڈاکٹر مجھے پین کلر اور انرجی کی انجیکشنز لگا دیں اس کے چہرے پر چٹانوں جیسے سکتی تھی ڈاکٹر نے قاسم کی بات پوراں سن کر انٹرکوم کے سری نیرس کو بلایا نیرس آئی تو ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی تھوڑی ہی دن میں قاسم کو انجیکشنز لگ چکے تھے قاسم عینیم کا سہارہ لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے ابو کو گھر چلنے کا کہنے لگا اپنے ابو اور نومان کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھڑی تک پہنچا نومان نے پوراں پچھلا دروازہ کھولا قاسم کو بٹھایا اور خود تیزی سے گھوم کر ڈریلنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کھولا کو عبرت کا نشان بناوں گا اس نے چند لوگوں کے سامنے مجھے تماشہ بنایا میں پوری دنیا میں اس کا تماشہ بناوں گا کسی کو موت دکھانے کے لائق نہیں رہے گی دشمن کی طاقت کا پتہ چلانا ضروری ہوتا ہے جنگ میں اب اب مجھے پتہ چل چکا ہے اب اسی کے حساب سے چال جلوں گا اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ تڑپ تڑپ کی موت مانگے گی قسم نے زہر پھر لہجے سے نفرت سے کہا اس کی آواز میں ایسی درنگتگی تھی نومان کی ریڑی کی ہٹی سے منسن زناہت کی لہر دوڑ گئی مگر اس نے اور علیم نے قسم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا موسیقی موسیقی